اور میں ان احکامات کی ادائیگی کی پابندی کا اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ ایک پاکستانی کی احسیت سے پاکستانیوں پر حقوق فرائض اور اختیارات اور ذمہ داریاں قائد ہوتی ہیں میں ان کو بازابتہ قور پر ادا کرتا یہ ہے مانا اعلان کا اطرار کا اظہار کا اعتراف کا اسی طرح کوئی شخص کسی بھی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے تو صرف اس کا اعلان اسے وہ جماعت بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کا اعلان اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس جماعت کے جو حصول اور اس جماعت کے جو قوائد اور اس جماعت کا جو ذکلن ہے میں اس کی پابندی کا اہل کرتا ہوں اسی طرح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ورزین کو اختیار کرنے کا اعلان کرنے والا اس بات کا اظہار کرتا ہے قلمہ طیبہ پر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ان دو چیزوں سے قلمہ مرکب ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی طرف سے جو کچھ مجھ پر پابندیاں لگائی جائیں گی میں ان پابندیوں کو قمول کروں گا اور اللہ کی طرف سے جو بھی مجھے حکم دیا جائے گا میں اس حکم کی اطاعت کروں گا اللہ جس بات سے روکے لے میں اس بات سے رک جاؤں گا اور رب کائنات جس بات سے اجتناف کا حکم دیں گے میں اس حکم سے اس بات سے مجھ سے بھی بھی لاؤں گا محمد الرسول اللہ اسی طرح نبی پاک حضرت محمد کریم علیہ السلام کے پرامین اور آپ کے منحیات آپ کے احسامات وہ بھی میرے لئے باجب الاضطماء اور باجب الاضطماء ہوگی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے گے میں اسے مان روگا اور جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکے لے میں اس بات سے رک جاؤں گا یہ ہے سلمیں کمان کہ پابندی کا اطرار ایک دابطے کے اندر رہنے کا احلاق اگر کوئی شخص اس پابندی کے اطرار اور اعتراب کے بعد اس دابطے کے نظام کے اوقات کے قوائد و احکام کو تسلیم نہیں کرتا تو معنی یہ ہے یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں دورہ مجرم ہے ایک اس بات کا کہ اس نے اطرار جھوٹا کیا ہے اظہار جھوٹا کیا ہے اعلان جوٹا دینے کے لیے کیا اور دوسرا اس بات کا مجرم کہ اتنے دابطے کی نظام کی پابندی اور پیروی اختیار نہیں اس کے بارے اگر کوئی شخص اس دابطے کے ماننے کا اقرار ہی نہیں کرتا وہ اطارہ مجرم ہے کہ اتنے ابتداء میں اس دابطے کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نظام کے احتامات اس پر لاغوی نہیں ہوئے وہ اطارہ مجرم ہے لیکن اقرار شرکے پھر معافیت کرنے والا پابندی اپنے اطرار کی نہ کرنے والا یہ دوڑا بجرم ہے بلکل اسی طرح جس طرح کہ میں نے مثال سے زمدھایا ایک آدمی پاکستان کے شہریت کے فارم کو پوری نہیں کرتا پاکستان کی نیشنالٹی اختیاری نہیں کرتا ایسے شخص پر پاکستانی قلانی اور پاکستانی زوابط کا اطلاق نہیں ہوگا کیوں؟ اس نے پاکستان کی شہریت کو اختیار ہوئی نہیں کیا لیکن اگر کوئی شخص پاکستان کا شہریت بند کرنے کا اعتراف کر کے پھر پاکستانی زوابطوں کو نہیں مانتا ایچا شخص دوری صدا کا مستحق ہے اسی لیے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی شدہ قاتلوں سے زیادہ سخت مقرر کی گئی ہے جو لا الہ ایل اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باولید پھر اللہ رسول کے احکام کی تعمیر نہیں کرتے اللہ رسول کی بغاوت اختیار کرتے اور قرآن اور سجد کے ذاتوں کو نہیں مانتے اسلام کی بنیادوں سے انحراب کرتے اپنی مجید سے اسلام کے بعض حصولوں کو سکر لیتے بعض حصولوں کو چھوڑ دیتے ان کے متعلق خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر علم حکم نازل کیا قاتلوں کے لی علم مومنوں کے لی علم مومنوں کو کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اسلام کے مکمل ذاتے کو تصریم کیا یہ لوگ کتاب اور کتاب کے بعد جنت مزاد کے مالک بن جائے گے وہ جنت کہ جس کا سب سے ہلکا درجہ اس جس سے ملے گا جس کی دنیا میں سب سے کم نے کیا ہوئی اور امام کائنات نے فرمایا اس کو اتنی بڑی جنت ملے بھی اتنا بڑا باہ ملے جاؤ کہ ان باروں کے اندر سمار ہو کر گزرتا رہے ستر سال لگ جائیں گے باہ ختم نہیں ہوں گے یہ وہ ہے جو مومن ہے کاتلوں کے لئے انشاء کیا کہ اللہ رب العزت کاتلوں کا جہنم رسید کر گا اور جہنم وہ ہے جس کی سب سے ہلکے عذاب کی ادنے سے نسان امام کائنات علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کو اسی طرح جنت کے مقابلے میں سب سے ہلکی جہنم دی جائے گی اسے بہت اچھے کام کیے بہت امنا قبیت کا انسان اور نیچیاں بھی بہت کی لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقراب نہیں کیا امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کو سب سے ہلکی جہنم اور بہت اچھا سب سے ہلکا حضاب بھی جائے گا وہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا اس کے باؤں کے اندر آپ کے جوٹے پہنائے جائیں گے جس کے سیلے اس کے دماغ سے نکل رہے ہوگے یہ جہنم کا اپنا بری نظار کافروں کے لئے لیکن وہ مردد جس نے اسلام کے استیار کرنے کا اعلام کیا خلا رسول کے عقام کی پابلی کا اکرام کیا پھر اس نے اسلام کو مکمل سال پر اختیار نہیں کیا اس کی سلا کیا ہوگی فرمایا اللہ مناففینا لفن برکل اصفال من النور ولن تجلالہم نفینا کافروں کو جہنم میں پیسا جائے گا لیکن اپنی شباب اور اپنی عمل سے اندر جوئی پیدا کرنے والے منافف کو جہنم کی ایک تیسلی کے رکھا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جہنم کی پاندال کیا جہنم کی تیہ کیا ہے فرمایا جہنم کی تیہ میں اور جہنم میں اتنا فاطلہ ہے کہ اگر ستر سال تک آدمی نیچے گردتا رہے تو جہنم کی تیہ میں مل پاک سکتا ہے منافف کو جہنم کی اتنا فاطلہ جائے گا لوگوں منافف کسے کہتے ہیں منافف کچھ شخص کو کہا جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اسلام کے مکمل ذاتے اور نظام کو تکلیم نہیں کرتا اپنے عمل سے اس کی تکلیم کرتا ہے اللہ کی توحید کو مانا نبی کی رسالت پر تکلیم کیا نماز نہیں پڑی نماز پڑی روزہ نہیں رکھا روزہ رکھا زکا قداری چہاروں کام کیے نماز بھی پڑی کوہید نے رسالت کا اطرار نہیں کیا زکا کیا روزہ بھی رکھا اس قطعات کے باوجود ہی بھی نہیں کیا یہ بندہ بھی اتنا پڑی خیر کیوں اس نے اس کو اسلام نہیں سمجھا جسے محمد الرسول اللہ نے اسلام ترہ دیا بلکہ اس نے اپنے ہاتھ کو اسلام ترہ دیا نے اپنی محضی کو اور خدا بندی عالم نے قرآن مجید کے اندر اشارت دیا ہے اَرَا اَيْتَا مَنِتْتَخَذَا اِلَاہُوا اَلَاہُوا اَيْا مَلِهِ حَبِیدِ تَعْسِ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر اللہ کے سامنے سجل کرتا اللہ کو چھوڑ کر دوسری دنگرہوں سے چھوٹا رب کی بارگاہ سے ہر سر غیر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا بلکہ خوبی مشرک ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بندی عزت کا جس نے اپنی من کی شاہدوں کو اللہ کا محصر بلاتا ہے هَيَّا لَالْسَلَا هَيَّا لَالْسَلَا من اس کا نماز کے لئے آنے کو نیچا اس کا من نماز کو آنے کو نیچا با اللہ سلام نے کہتا ہے قوتِ مَا لَعَلَيْكُمُ السِّحَام اے مومنوں تم پر روزیں فرق دیئے گے اس کا من معمولی دھوک اور پیاس کو برناس کرنا گایا نہیں دکھا اللہ کا محافظ دکھا جو مال ہم نے دیا جو مال کس نے دیا ہے اللہ نے ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے ایک پتہ چاریس حصہ اللہ کے لیے نکالو من اس کا زکاة نکالنے کو نہیں دکھا اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَمْ نَعْفِ اِسْجُلْقَئِ مَنِسْتَقَا إِلَيْهِ اَسْجُلْقَئِ اور وہ جس جس سے بس حج کے لیے تیسے موجود ہیں اللہ نے اُت پر حج سرک کر دیا ہے حج کے لیے تیسے موجود ہیں لیکن من نہیں جاتا خلابند آرم نے ایسے بننے کے معلومے پرآن نے کہا اَرَا اَيْتَا مَنِسْتَقَدَو اِلَا هُو حَوَا یہ وہ ہے جس نے خدا کے حکم کو چھوڑ تک اپنے من کو اپنا خدا بنا لیا ہے اپنی نفسی خواہش کو اپنا غرب نے لیا فرمائے جس کا حجر بھی خیالت کے لیے مجھلتوں کے ساتھ ہوگا کیوں اس نے اللہ کی ایمانی من کی بانی ہے اور دو سو اس لیے میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ سچا وصلہ وصلہ لوگ کہتے ہیں جو بھی چار نمازی دیانہ آ جاگے ہیں رمضان میں خوش ہو جاؤ ان کو خوش کر دو میں ایمانداری سے کہتا ہوں جو شک رمضان میں نماز پڑتا بعدی ایام میں نماز نہیں پڑتا کعبے کے رب کی قسم ہے اس کی نماز رمضان کی اس کو کوئی مہدان ہی پہتا ہے جو شک نماز باقیدی سے پڑتا ہے رمضان کے روزے دویر اگر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں خدا کی قسم اس کے کوئی نماز کا سواب اس کے نام اے آمال اگرد نہیں ہو جو آدمی نماز پڑتا ہے رمضان کے روزے بھی رہتا ہے دکھات نہیں دیتا یا دکھات کے اندر جنی مارتا ہے دکھات کے اندر دکھات دیتا ہے اللہ سے ایسے آدمی کو نہ نماز کا پایدہ نہ روزے کا پایدہ بے وجہ اپنی جن کو جو دکھتا ہے جو آدمی یہ تینوں کام کرتا ہے توہید اور حضرت کا اطرار نہیں کرتا لیکن اس دکھات کے باوجود حج کی نیت و خواہش نہیں رکھتا اس لیے کوشش نہیں کرتا سر لو یہ سب سے اسلام کے پرکھوں فریدوں میں سے سب سے کم ترزیر کا فریدہ ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں پر ہل فرضی نہیں ہے نماز سے کوئی بھی مستثنہ روزے سے کوئی بھی مستثنہ دکھات سے ہر وقت جس کے پر صرف دو ہزار روپیہ ہو وہ مستثنہ حج سے بہت سے لوگ مستثنہ بے اکمار مخصو ایسی ہے جس پہ حج فرض ہی اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاع کے باوجود اگر کوئی شخص حج کا ارادہ نہیں کرتا فرمایا اللہ کو اس کے بارے میں کوئی فرمانی چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے یہ ایسا فریدہ جو سہلے تین و فریدوں کے مقابلے میں نصمت انسان ہے اس کے بارے میں نبی یہ کائنات کا حق ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے نہیں کرتا اللہ کو کوئی فرمانی چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے کیا مطلب ہے اس کے اطلاع کا اسے کوئی فائدہ اس کے روزوں کا ذکاب کا نماز کا اسے کوئی فائدہ سنو سبب کیا ہے سبب یہ ہے اس نے اُس اسلام نہیں مانا جو محمد الرسول اللہ نے کیا ہے اس نے اُس اسلام کو مانا ہے جس کو اس کے اپنے لفظ نے تراشا جس کو سمجھا کر لیا جس کو سمجھا نہ کیا ہے مانا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعدے میں جھی جائے نہ اتنے خدا ارس والے کو سمجھا نہ اتنے مصطفی مدین والے کو سمجھا اتنے شیطان کو اور اپنے لد کی خواہشات کو اپنا خدا رسول بنایا ہوا ہے اس لیے نوستو یاد رکھنا اللہ نے بہت سے شہرے رمضان مبارک میں ہم کو دکھائے اللہ تمہیں ہمیشہ مچنوں کا نمازی بنا دے یاد رکھو اللہ کی سکن ہے تمہارے حلے کے لیے کہتا ہوں میرا کیا ہے تم نماز پڑھو نہ پڑھو زکاة دو جنو حج کرو نہ کرو رمضان کے روزے رکھو نہ رکھو ہم کو کیا ہے لیکن اپنے نبی کی سنت میں اپنے نبی کی اقتدامی ہم تمہارے فائدے کی باقوں میں بکلاتے ہیں کہ دو سو اگر اسلام کا ایک پریضہ جھوڑ دیا باقی چار پرائد کا بھی قیامت کے دن کوئی حجر نہیں ملے گا اس لیے بیکار اپنے آپ کو تقریبوں میں جاننے کیا ہو اگر روزہ نہیں رکھنا نماز پڑھتے ہیں باہر لوگ کہتے ہیں کہ ولی ایک کام تو کرتا ہے اسلام کے اندر آدھا سیکر آدھا بہر اس کی کوئی خیثیت اور اس کی کوئی آنیت اور اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود موجود نہیں یا مسلمان ہو جاؤ مکمل یا کھل کر ایک کمر کا اتوار کر یہ کیا ہے جس کو جی چاہاں آپ کر لیا اور لوگ چاہتے ہیں کہتے ہیں بڑی ست کا خیرات کرتا ہے بڑی ست کا خیارات روزہ کبھی نہیں کرتا ایسے آدمی کا خلچ سکتا ہے بڑے روزیں مغندی سے رکھتا ہے کبھی زکاہ نہیں ایسے آدمی کا کوئی نوزہ نہیں زکاہ قبضی سے دیتا ہے نماز نہیں کرتا ایسے آدمی کی کوئی چوم اپنے مال کو ضائع کرتا ہے کوئی کہتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بستہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے ایک روزے کو جانبود کا چھوٹا ہے فرمایت قیامت تک روزہ رکھتا ہے ایک روزے کی ادائی بھی نہیں ہو سکتا ہے ایک روزہ جانبود ہے فرحے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قیامت تک روزہ کرے رمضان کا ایک روزہ جو جانبود سے چھوڑا ہے اس کی ادائی بھی ہو سکتی اگر ایک روزہ کی جواب ہے جو سالے چھوڑ کے بڑا حاضری اور نمازی بلک لیٹھا ہے اس نے قیامت کے دن رب کی باردہ میں کیا جواب دینا ہے لوگوں اس بات کو اپنے ذکر میں رکھو اور میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ روزہ نماز ذکر حق اور اس کے ساتھ پوہید و رسالت کا اکرار یہ پانچوں چیزیں ہو تو آدمی مسلمان کہلانے کا حق رکھتا وگرنا مسلمان کہلانے کا حق بھی رکھتا اور سوال یہ پہلا ہوتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے آپ نے کہا ہے استثار کے باوجود اگر کوئی حق نہیں کرتا تو نمی پاپ سے فرمان کے مطابق وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ سوال یہ ہے ایک آدمی حج بھی ایک حضر رکھتا ہے حکومت کو درخواب دیتا ہے دو چار بلد تک درخواب دیتا رہتا ہے اس کی درخواب نئی قلبی مر جاتا ہے یا بات نظریب بجاتا ہے ایک آدمی کا کیا ہے ایک آدمی شرم سیامت کرنے اندلہ دوباردامے حاجیوں کی سفر اٹھایا جائے گا اور اس کے حاج نہ کرنے کا گناہ اس حکومت کے سر ہے جس نے اس کو حاج کی قہولت فراہم وہ اللہ کے ہماری اُس اُمہ قیامت کے لئے انشاءاللہ وہ حاج کرنے والوں میں کھائے گا اپنی طرف سے ارادہ رکھیں اپنی طرف سیادت کریں اپنی طرف سے محر کریں یہ پانچ سرائے کم اصدر اپنی زندگی کا حضہ بنا لے نماظ کبھی ترک نہ کریں رمضان کے روزے کبھی نہ چھوئے اللہ نے مال دیا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے مال اللہ کی راہ میں لکھانا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ مال میں نے کبھایا ہے اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ مال میرے رب نے دیا ہے یہ مال میرے رب نے دیا اور جس نے دیا اس کی راہ میں ایک بڑا چھالیس جہنہ ہے تو پھر آدمی کو دیتے ہوئے تقریب ہر محمد نے دیا آدمی کی یہ بھی ہے حدیث پاک میں آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تحضیت یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم پر ان سے مالوں کا توال کیا جاتا ہے سارا سارا مال لے کے آجاتے ہیں آپ حیران رہتے ہیں آپ کو کبھی یہ میرا خیال ہے میں نے اہل مصبا نہیں بتایا کبھی دیتے نہیں آیا شاید آپ پہلی مصبا یہ مصبا سننے لگے ہوئے دعامہ کے اندر اتنا یہ احساس اکتا تھا کہ مال اللہ کے مال اللہ کہے اس لئے اللہ کے حدو پر ہر بس لٹانے کو تیار ہے ہر بس لٹانے کو اتنا حساس پھٹا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں روک نہ پڑا نبی کائنات کو انہیں روک نہ پڑا آپ نے فرمایا مال لٹاتے ہوئے ایک بتا تین حصے سے زیادہ مال نہ لڑاؤ دو بنا تین حصہ سے خاص ہو اتنا لوگوں کو یقین تھا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ بیرام خیرات سے کہہ کوئی آدمی ایک بنا تین سے زیادہ اپنا مال خیرات روکہ کیا ان کے سابع اتنے مطمئن اتنا ان کے ذہنوں میں پوچھا ہو گیا کہ جب رب نے دیا ہے اس نے مانگا ہے کہ اس کی باردازیں ہٹھانے میں کون کی دکت وہاں نے دیا ہے اس کلر تعاویٰ کے اندر جوش ہے اور ان کا عقیدہ زندگی کے تمام معاملات میں کی ترکت اسی کا عقیدہ تھا چھوڑ دیں گھنیے اسی کا عقیدہ تھا ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاویٰ کے حلو کے ادر کہ ایک حدیث میں آیا ایک انسل نبی کا صحابی عورت بھی صحابی مذہبی صحابی کتنے خوش نفیق تھے بیویاں بھی نبی کی صحابی مذہبی نبی کی صحابی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیجا بود ہو گیا ایک ہی بیجا تھا اقلوچہ بچہ خوش ہو گیا رات کے وقت خامد آیا بیوی نے بیگا ستا ہوا ہے پریشان ہے مصیمہ کا مارا ہوا ہوا ہے بیٹے کی پوزین بھی کی خبر دوں گی پریشان ستا ہے پوری رات خبر نہیں دی پرام سے تو صبح آوچے عقیدے کی کس طرح درستی ہے بیوی اپنے شعب سے جائدی اللہ کے مندل ہے تم نے ایک مصرح کو مطلع اس سے کہا کیا اس سے کہا اگر کسی آدمی نے کسی شخص نے کسی حرصی نے تیرے پاس کسی امانت رکھنی ہوئی اگر وہ تیرے پاس اپنی امانت کا مطالبہ لے کے آئے تو تو کیا جو آپ دے گا اور صحابی نیرک کی فرمانے لگے اپنی دیلی سے کہہ نے لگے جب امانت وہاں ہوئے تھا ابھی اس کے لبوں سے الان نہیں نکلے دے کہ میں اس کی امانت اسے واپس لوگا ہوں گا کہہ نے لگی کہ سنو رات اللہ نے بچے کی صورت میں جو امانت ہم کو دیتی اس نے امان لی وہ واپس لے گیا ہے اتنا امان اتنا پرکان ہے اللہ اکبر صحابی کہتا ہے میرا دل گھٹ لیا کہ میرا بے کا رات خود رسول اللہ نے مجھے بتلائی شکایت لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارنا رکھوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ ہاستہ ہوا میری بیوی نے مجھ کو خبر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذکرائے آپ نے برمایت تیری بیوی اللہ کی لیے کو کار بندی اس کے دل میں امان راہ سکھا چکا اور اس ایمان کے بدلے میں اللہ مجھے وہ بچہ کا برمایتا جو قیامت تک تیرے نام کو آشن رکھے یہ لوگ ہیں جتا ایمان یہ ہے مان کو اگر اللہ کی امانت سکھا یہ اقیدہ رکھے کہ ماز میرا نہیں رب کا بھی ہوا کہ رب سے دیئے ہوئے مول سے رب سے حکم پر ایک پڑا چالی بھائی کی سب نکارتے ہوئے تقریب کیوں ہو کہ جن اللہ تُو جو بھی مانگے حض دیئے ہوئے تقریب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہی مانگ کہ بدلہ رب نے دیا رب نے کہا اپنے ہاتھ سے بھائی کرو باپ کٹنے کے لئے تیار سے کا کٹ لے کے لئے باپ کا عقیدہ بھی یہ ہے رب نے دیا بیٹے کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ رب نے ادا کیا ہوا جب جتنے ادا کیا اس سے بھنگا ہے تو اطراف کا لوگوں اس عدیبے کو اپنے دنوں کے لئے پیدا کرو کم ایک جب فرائزے تک دھانا پنگانہ نماث زکاة کی عبادت رنزان کے لئے بیٹ اللہ کا حج اور عقیدہ درست عقیدہ اگر ساری سیلے موجود ہیں نماث بھی روزہ بھی حج بھی زکاة بھی اور اللہ کی توحید پر مطین لا يحفتن ناو مالک سارے عمل دیکھا کسی عمل کا کوئی قائدہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں حقیدہ توحید کا ادا کر رکھا اب اس شکر کی ادا کی کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی اللہ کی بارجا سے حجمہ گوارہ نہ کر محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان کمانہ کیا ہے اس کمانہ یہ ہے کہ ساری خدای ایک طرف اکیلا مستفع ہے اس طرف ساری خدای کی باق پر تکرا دو محمد کی باق تحانیت نہ آنے پار صل اللہ یہ معنی ہے توحید اور رسالت فرائز پنجانہ کو ادا کرو لگا دو روزے رکھو حج بھی اللہ نے توقیدی ہے حج کی نیت سے کمز آنے تحانیت کے دن اللہ کی بارجاہ میں سے خرور ہو جاؤ جو اس بندری کی سارہ جو دہا تھی جنری آنے جس کو باق کرنے سے سمیتہ بھی نی آخر تھا نبی یہ پاس کی خدمت میں ہے آپ نے کہتا کیا ہے سہلدہ اے محمد صل اللہ علیہ وسلم ایمان بھی نہیں دایا اسلام بھی ابھی قبول نہیں کیا ہے کہنے دا میں نے سنے تو کہتا ہے اللہ یہ بھی ہے آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ یہ بھی بلکل بھی آتی آنے اے محمد جہد صل اللہ ہو صل اللہ یہ مسئلہ بھی آگے تو یا محمد کہتے پکارنا نبی کو جائز ہو نہیں ہے حرام ہے لَا تَجَالُوا نِبَارُ رَسُولٍ رَعَا رَسُولٍ قَدْوَا عِبَادِ کوئی آدمی اس طرح میرے محبوب رَبْ کرے جس طرح اپس میرے دیسے گفتا ہے صل اللہ یا لوگوں نے ہماری مقالفت کی وجہ کہا امی یا محمد پہنے اگر یا محمد بابیوں نے چڑھ دے رہے ہیں تو یہ مارا کیا ہے اگر تم نے قرآن کی مقالفت کرنی ہے تو کرتا رہو ہم تمہیں مرآئے تور اگھار بابتا اچوالی آسمان سجن آگے کی کہو لا تجالو سوال قَدْوَا عِبَادِ کمبھادا اور کوئی آدمی میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارے محمد رحیم تجان جائیہ بنما اکرام کی تقریب تو جو سب ویڈو تیسر بازار سردار آئیت اگرام ترکننے چاہلی یہ محمد کیس تھو ستھارا اردو برار لہور سے آخر اگرام اس طرح میرے محبوب کو رب کرے جس طرح آپس دوسرے بلکار صلی اللہ یا محمد نے ہماری مقالبت کی وجہ کہا ازا یا محمد کہنے ازا یا محمد بابیہ سردہ رہنے بلکہ ہمیں تم نے قرآن کی مقالبت کرنیا تو کرتے رہو ہم تمہیں ستر باز ہم کو تنجائی ستے قرآن سنو اگرام افتار اجوال ایس چنی باگے دکھاؤ لَا تَجْعَلُو دُوَا قَدْوَا اِزَازِ بَعْدَا اور خوئی آدمی میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دیو سرے کو آپس میں پکارتی اور سنو پورے قرآن مجید کے ادھر اللہ رب رب رزت نے کہیں نبی صلی اللہ علیہ سلم کو محمد کیا نہیں پکارا کیا تھا یا ایوہ نبی یا ایوہ رسول اِنَّا سَلْمَا شَاحِدًا وَمُبَشْلًا وَنَذِيرًا مَرْتَعَيَ مِنَ اللَّهِ بِإِذْنَهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا تو بات کی ہو رہی تھی وہ بیعافی جمعی عزیز کو ببینی کہ رسول اس کو بیتے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ میں صلی اللہ آپ پھٹوے کہ کہا تجھے اسی اللہ کی قسم ہے سچی بات ہے اللہ سے چیاب بلکل خاضہ عزیز نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ مسکرائے آپ نے فرمایا کہ اسی عزاز کی قبریائی کی قسم کھا جی چیس اور اس کے سوا کوئی رکھ رکھ اس نے کہ میں نے سنے ہے آپ یہ بھی کہ جائے اسی نے آپ کو بیجا دی آپ نے پرمایا ہاں کہ لیکن قسم کھا کے بتلا کہ اسی نہیں آپ کوئی کر آپ نے پرمایا اللہ کی قسم کھا کہ اس مجھے اپنا نبی آس نے کہ آؤ یہ تمہیں مانتا ہو اللہ ہے اللہ کر چھو لے چونکہ قسم کھا کے بتلایا مجھ کو یقین ہو گیا آس اچھ سل اللہ آپ نے پرمایا پہ یقین مجھے 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 کہ اللہ نے اس پرنس دیا نبی پرمایا قسم کھا کہ اللہ نے اس پرنس دیا اور کئی آپ نے فرمایا اللہ مال دے تو اس قسم کھا کہ اس کو اللہ نے پرنس دیا آپ نے پرمایا میں قسم کہتے اللہ نے اسے پرنس دیا چھانے اور کچھ آپ نے پرمایا رمضان کا رہی نہ آئے تو روزے رکھ کھا یہ نہیں آپ نے اکبریا آپ نے پرمایا مجھے کھا کہ میرے رحم میں یہ اکبر اگر روزے مجھے اسے کہ اور کچھ آپ نے پرمایا اللہ سے دھر کھا تواف کرو اللہ سے دھر بجر کہ اگر قسم کھا توا یہ بھی تیر رب نے کھا آپ نے ترمایا قسم کھا تیر اللہ 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 مجھے آسمان سے جگری نے عمین آگئے نبی صلی علی نبی اللہ سے پرمایا من سر رہو اور میرے صاحبیوں میرے صحابیوں اور دنیا میں جلدی دیکھ رہے کہتے ہو دنیا میں چلتا بہت جلدی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کو جلدی بھی دیکھ رہا فرما اس جنگلی کو دیکھ لے جس کو بھی پانچ منٹ ہو ہے اسلام لائے ہو جبرین نے کہو اللہ نے جنت اس کو لکھ کیا بہا 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 یہ مجھے بہا ہے اور نبی سمجل مجھے نیا صاحب جبرین سے جبرین مجھے کس لائے لوگ یہ کس دی ان اسلام کے بنیابی رسول اللہ پر تسلیم کر مجھے 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 نبی نے قسم جوائی پر خم بھی قسم خارج مجھے ہم چاہ مجھے مسلمانوں کے دھر پیدا ہوئے ہمارے تیارہ ہوتے ہی ہمارے ایک تانوی عزام بھی گئی دوسرے میں ہمارے میں تکبیر چاہیے لیکن ہماری مدوخشی کی کیا اس دھر میں پیدا ہونے کے باوجود مسجد ہمارا چہرہ بیٹھنے کو طرف جاتی ہے کوئی بھی مسجد میں جانے کی توفیق کیا ہم اللہ رسول کی حضمت کا یہ تیار تیار ہوتے لیکن ساری زند میں اللہ رسول کی بہابت میں اللہ لگو اللہ سے جرجو یہ مقدس مہینے کا مقدس م начала سارے جنوں کا سردار اللہ نے جمعے کو بنائے جنوں کا سردار اللہ نے جمعے کو بنایا اور سارے مہینوں کا سردار اللہ نے رمضان کو بنائے سارے مہینوں کی سردار اللہ نے لیلت القدر کی رات برائی ہے آج شاید لیلت القدر کی راتوں میں سے دہلی رات آنے 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 اور آج ملی کا دن ہے اور آج لبزان کا محنہ ہے اور آج ساری کائنات کا سب سے اہلا تریم چکڑا زمین کا بسٹر ہے اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان وقت دے اپنے اللہ کو گواہ بناتے ہیں اللہ زندہ رہیں گے تو تیرے مکمل اسلام کے کاربن رہ کے زندہ رہیں گے اور مرے گے اللہ تو خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوگا آج اہل کر لو خدا کی قتل ہے اسام کے سب سے نہیں اگر تمہاری موت ہو گئی اللہ تمہیں ملہر حساب و قسام کے جنب بلکر دوست میں ساخل کرنا دے گا کیونکہ یہ اہل ہے ایمان داری قسام اللہ کو یہ اہل بھی بڑا سکتے ہیں اللہ کو یہ ارادہ بھی بڑا سکتے ہیں اللہ کو یہ نیجت بھی بڑا سکتے ہیں دو سو اگر رمضان زر جائے ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی اور اطلاع نہ آئے تو امانہ یہ ہے کہ رمضان ہماری زندگی میں داخل جو رمضان سے ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا درست وہ ہمیں حاصل اللہ کے دعا ہے اللہ ہم اپنی جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ کے سوال کرتے ہیں اللہ دلوں کا مالک تُو ہے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ دل میرے اللہ کے امیلیوں کے درمیان سے اے اللہ دنیا کی آلائشیں دنیا کی آمودی ہیں ہمارے دلوں کے مسلم ہو گے شاہیے اللہ ہمارے دل میں ہو گے اللہ ہماری نبی ویران ہو گے شاہیے اللہ ہمارے قسم علید ہو گے شاہیے اللہ تیرے ہاتھ میں دل ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان ظنہ کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اللہ ہمارے جسموں کو پاک کر دے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دے اللہ ہماری روحوں کو پاک کر دے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام کے زندہ رکھنا اللہ ہمارا خواہمہ الہم پر شرحہ دے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے اللہ ہمیں کختہ نمازی بنا دے اللہ اپنے ساتھ شرط کی توحید نہ بھینا اللہ توحید پر کاربند رکھنا اللہ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن فرما دے اللہ آج کا القرآن پر آج اور شاد ہے اللہ اللہ اس قرآن سے ہمارے سینوں کو منور کر دے اللہ اس قرآن کی روشنی سے ہمارے جلوں کو روشن فرما دے اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے اللہ ہمارے بے نمازیوں کے پہتہ نمازی بنا دے اللہ ہمارے بے روزدانوں کو روزدان بنا دے اللہ زکاة نہ دینے والوں کو زکاة دینے کی توقیق ادا فرما دے اللہ حج سے غافل لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توقیق ادا فرما دے اللہ تیری باردہ ہمیں تیرے گھر میں اس مقدس دن میں اس مقدس مہینے میں اس مقدس رات کی آمد کے موقع پر اللہ تیری باردہ ہمیں جا دلتے ہیں تو ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پر زندہ رکھنا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے باخر دعوانہ الحمدللہ محمد اللہ ورسولہ اللہ ملائکہ تاہو یسلو تعالی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تکلیمہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما قلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا لا ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ وہ محیل مقدس ہے جس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے عب العالمین نے ارشاد کیا ہے شہر رمضان اللہی انزل فیہ القرآن یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کا قرآن ناصل ہوا ہے یعنی قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی وجہ پہ اللہ نے پورے مہینے کو باورکت کرا دیا اور قرآن کی ملکتوں کا اندازہ اور جس سے قلبِ اتھر پہ نازل ہوا اللہ نے اس کو رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے اور جس دھاکے میں اترا اس دھاکے میں اللہ نے اعلان کیا کہ اس دھاکے کے انگر اتنے بے شمار لوگوں کو جہنم کی آن سے آداد کیا جاتا ہے جن کے لئے جہنم لکھی جا شکی ہوتی ہے فرمایا جتنا ایک بکریاں پالے والے طبیلے کی بکریوں کے بھال ہوتے اس سے بھی زیادہ کھانا دیں لوگوں کو جہنم کی آن سے آزاد کی جاتا ہے اور جس رات میں اترا اللہ نے اس ایک رات کی عبادت کو سناسی سال کی عبادت سے جہتر قرار دیا ہے لوگوں یہ قرآن اتنی صحیحلت والی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا یہ قرآن کا تاری آئدہ اللہ اس کو کہیں گے اکرا مرسل اے قاری قرآن جنت میں آجا قرآن پرتا جاؤ جنت کے درجوں کو تیہ کرتا جاؤ تیرا مقام وہاں ہے جہاں تک تجھ کو آخری آئد لے کر جائے فرمایا آدھ آدمیوں کی جنت میں اور قرآن کے حافظ کی اور قاری کی جنت میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین سے ستاروں کا فاصلہ جنت کے اثر لوگوں قرآن کے ساتھ محبت قرآن سے پیار کرو اللہ رضی العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے اگر پہاڑ تستینے پر اتنا جاتا تو پہاڑ تستینہ شکر ہو جاتا اللہ شاہتا تو اس قرآن کے ساتھ مردوں کو چلا دیتا لوگوں جہاں یہ قرآن پڑا جاتا ہے جو یہ قرآن پڑتا ہے اللہ کی رحمت ہے اس پر ناظر ہوگی خلی سے پاک میں آیا ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتی کہ ایک دن حضرت عسید ابن حضی اللہ تعالی راج کے پچھلے پہر قرآن کی تلاوت کر رہے گھوڑا پاس ہی بدہ ہوا تھا اور پڑوس ہی میں ان کا بیٹا سویا ہوا تھا کہا قرآن پڑھنا شروع کیا کہ گھوڑے میں مچننا شروع کیا پریسان ہو دیں ناغا آسمان کی طرف نگاؤ کے دیکھا کہ ایک بادلوں کا چکرہ ہے جس کے اندر کندیلیں رو سکتے ہیں اور اس کو دیکھ کر گھوڑا بھی رکھ رہا ہے قرآن پڑھنا بند کیا بادلوں کا چکرہ اوپر ہو گیا پھر شروع کیا پھر گھوڑا مچنے لگا پھر بند کیا پھر شروع کیا صبح ہوئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آئے واقعہ بیان کیا نبی رضی اللہ اکرائیہ اوٹ ہے اکرائیہ اوٹ ہے اور اوٹ ہے اگر تُو دن کی روشنی تک قرآن پڑھنا لیتا یہ رب کی رحمت تھی جو رحمت کے پریشتوں کے ساتھ آئی تھی جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے اگر دن تک سوپر پہتا لوگ اپنی آنکھوں سے رب کے پریشتوں کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح قرآن کی قرآن سننے کے لیے آئے تھے کہ قرآن کے ایک کاری کو حضرت عبید نقاب کو رضی اللہ تعالی انہوں ان کو نبی افاق نے ارشاد فرمایا عبید مجھے عرش والے نے کہا ہے کہ عبید کو دو قرآن پڑھے میں ارشتہ بیٹھ کے اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں خدا نے کہا ہے خدا نے میں کہا قرآن سننا عرش والا اپنے قرآن کو خود سننا ہے لوگوں دت دن رہ گئے اور ایام حدودہ دیکھتے دیکھتے نمزر گئے دات راتیں بمشکل باقی ہیں لوگوں ان راتوں کو اللہ کا قرآن سننے اور سنانے میں دلاؤں بہت کچھ نقیب ہیں وہ لوگ جن کو رب نے رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ راتوں کے قیام کی سالت عدا سرمائی ہے رب کا قرآن سنتے قرآن سمجھتے قرآن پر عمل کی نیتیں بانتے اللہ ہم سب کو اس قرآن کی محبت اور پیار ساتھ رمائے اللہ کے فضل و قرآن سے آج مرتبہ اعلی حدیث ٹرپل نارس روڈ پہ ہم نے تھوڑا ساتھ تائیس پہ پارہ اور کچھ ہتنا چھائیس پہ پارے کی کلابت کرنی ہے انشاء اور آج آج کی رات ان پانچ راتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں نبی کائنات نے ارشاد پرمایا کہ ان میں لیلت القدر ہے ان پانچ راتوں میں لیلت القدر تھی فرمایا جس کو لیلت القدر میں گئی اس کے نامہ اعمال میں تیراثی سال کی عبادت سے بہتر کا تمام لکھ دیا گیا ہے تیراثی سال سے بشنی اور کچھ نصیب ہے بلو جو ان راتوں کو جات کے بزارتے امام کائنات کے بارے میں حدیث صحیح میں مخاری شریف میں آیا ہے نبی ابات صلی اللہ علیہ وسلم اس آجری اثر کی خاص طور پر ان پانچ راتوں کو شدہ میز رہو احیاء لیلہ ایتن آلہ نہ خود سوتے نہ اپنے دھر والوں کو سونے نہ خود سوتے نہ اپنے دھر والوں کو سونے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اگلہ سال نصیبے میں ہے کہ اگلہ سال قسمت میں کسی کے ہے کہ کوئی جوانوں کو اپنی جوانی کا ناز نہ کرنا چاہے کپنے جوان گھر سے آرام سے نکلتے ہیں واپس ان کی لاش آتی ہیں آج کی اخبار میں تک کہ ایک نوجوان جس کی ابھی شادی بھی نہیں تھی اکیس بائیس بات گھر سے نکلا ہے اور واپس اس کی لاش آئی باپ نے لاشے کی وہی دم خود بھی سول گیا دنیا ہی تھی کا نام ہے کسی کو قدار ہی ہے کہ کس کا مقصہ ہی آتی اس لیے اس موقع کو غریمت جانو جن کو اللہ نے توقید بھی ہے کہ کھاو بیٹھنے کی وہ مسجدوں میں دس دن سائے تک آپ کریں آج کی رات نمازِ حجر کے بعد اپنے رات کو بیدار رہنا ہے اتقاف بیٹھنے والے رات کو بیدار رہنا ہے حجر کی نماز کے بعد اپنی اتقاف گاہ میں داخل ہو جائے اگر رات کو چاہے تو رات ہی کے لیے اشاقی نماز کے بعد قرابی کے بعد اپنی موقع گاہ میں اتقاف گاہ میں داخل ہو جائے سننے طریقہ یہی ہے کہ اکیسی کی شرد جانتا پھر نمازِ حجر کر کر اتقاف میں داخل ہوا جائے اتقاف کی نیجت کرنے والے رات ہی کوئی شاق سے پہلے مسجد میں آ جائے جو انہوں نے اپنے لیے خیمہ بنا رکھا ہے اس میں صبح کی نمازِ حجر ادا کرنے کے بعد پھر داخل ہو رات ساری مسجد میں گزرنے چاہے باقی جو لوگ اتقاف بیٹھنے کی سکت نہیں رہتے اپنی مسجد کیوں تو کی وجہ سے ان کو کمت کر اس آخری بھاقے کی جس راتے کو محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے عذابی کا دھاکہ قیاب دیا ہے اس آخری بھاقے کی پانچ راتوں کو شبے داری کرنے شاہد ہے رات جاکر اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے اندر عبادت کے اندر قرآنِ حقیم سننے کے اندر قرآن سنانے کے اندر رب کے ذکر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ماننے کے اندر گزارنے چاہیے ان راتوں کی محبوب ترین دعا جو نبی کائنات میں اپنی زوجہ مبادتہ کو سکھائی یہ تھی اللہمہ انکا حول تو حب العفو باقوانی ان پائچ راتوں کی بیداری چلیئے اللہ کے فضل کرم سے ہم نے مجمولہ جامع مسجد جو مجمولہ اہل حدید کا نام تھے اللہ کے فضل کرم سے مبارک ہے لارس روڈ پہ درپل لارس روڈ پہ یہاں ان پانچ راتوں کی بیداری کا احتمام کیا ہے جتنے اللہ کی رحمت سے قرآن کریم کی پھئی گئی منزل کے طویل خلاقوں کے دیان کے بعد ساتھی قرآن مجید کی تناوت اللہ کے ذکر و اختار اور جیدر علماء اکرام کی تطاریز کے پروگرام بنائے گئے ہیں کل یعنی تئیس کی شب کو انشاءاللہ والعزیز آج یہاں مقامی علماء خلاف کریں آج کی رات اور تئیس کی شب کو مولانا حافظ عبداللہ صاحب شیح قریقہ خلاف ہوگا پچیسویں کی شب کو مولانا حبید الرحمان یزدانی کا خلاف ہوگا اور انت ستائیسویں کی شب کو طویل دعائیں آپ کو پتا ہوتی ہیں ان ساری لاتوں میں انشاءاللہ لیکن ستائیسویں کی شب کو خصوصی خطاب اور طویل دعا ہوگی انت سیسویں کی شب کو مولانا محمد حسین صاحب شیح قریقہ خطاب ہوگا اور ستائیسویں کی شب کو ہمارے امیر شیخ العدید مولانا محمد عبداللہ صاحب کا خطاب ہوگا یہ ایک پروگرام ہے وہی پر دوست آباب نے آپ کو حمیل کر اپنے ذاتی محل سے ان آباب کے لیے سہری کا بند بستیا ہے جو وہاں شب بہداری کا احتمام کرے گے تو راتے پذل و کرم سے اکیسویں آج رات تائیسویں پرشو رات ستائیسویں پچیسویں ستائیسویں ستائیسویں ستیسویں ان پانچوں راتوں میں وہاں شب بہداری کرنے والوں کے لیے کھانے کا اللہ کے پذل و کرم سے احتمام ہوگا سہری کے وقت کا یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس مسجد کے اندر اللہ کے پذل و کرم سے اٹھائیسویں شب کو قرآن مجید کا ختم ہوگا کونسی شب کو کیونکہ میں نے پاک راتوں میں آنا مشکل ہوتا ہے لگ با درد ہوتا ہے یہاں بھی یہی رسول کا اور رنگے خلاصے بیان کی جاتے ہیں اتنیے اٹھائیسویں کی شب کو میں خود یہاں ہوں گا انشاءاللہ اور تاریخ آپ قرآن مجید کا ختم کریں گے اور انشاءاللہ خطاب بھی ہوگا اور طویل دعا ختم قرآن بھی ہوگی انشاءاللہ باقی پانچ راتیں نہیں گزاری جائیں گی انشاءاللہ سارے دوست آج دل ہی برطبہ میں یہ بات چلے لگا سہلے میں کہتا ہوں جو آ سکتے ہیں آئے جو نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن ان پانچ راتوں میں سارے دوست وہاں پہنچے سنا ہے تنہیں ان پانچ راتوں میں سارے دوست کیوں؟ اب یہ مسئلہ نہیں آلی باقی پر سواری نہیں ملے گی کیونکہ تیری انشاءاللہ بہی ہوگی ہے اب بجل کی نماز کے بعد بری سواریاں مل جاتے ہیں پہنچے ہوگے کے نہیں آئسہ بولتے ہیں پہنچے ہوگے کے نہیں ہاتھ اٹھا دے مطلعہ ہاتھ اٹھا دے بابا جی اٹھاؤ آسٹر اٹھاؤ اٹھاؤ نہیں اٹھا دے کرو شکریہ آئے اس طرح سب نے انشاءاللہ مہنسنا ہے اللہ کے پذل و کرم سے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جگہ کی قلت کی وجہ سے میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا ہم نے جئی دقا پروگرام بنایا تھا کہ جمعہ دلوڈا کا اعتماد ہی بھائی اپنی جگہ بھی ہوا کرے کیونکہ یہاں جگہ کی قلت ہے اب سکول کی عمارت بھی گر گئی ہے اندر سے پہلے ہنچتیں استعمال کرنے تو بھی اب وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے اس لیے انشاءاللہ اگلا جمعہ جمعہ تلوڈا اگلا جمعہ بولو بھائی یہ جمعہ تلوڈا انشاءاللہ وہاں بڑی جامعہ مسجد مرتضی اہل حدیث لارنس ویڈ پہ انشاءاللہ ادا کیا جائے انشاءاللہ کہاں ادا ہوگا لارنس ویڈ پہ انشاءاللہ یہاں جو لوٹ سے اعتقاق بیٹھے ہیں ان کے لیے یہاں بھی جمعہ احتمام کر دیا جائے گا تاکہ ان کے یہ تقاف میں حل نہ پڑے بیسے باقائد آج جو ہمارا جمعہ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ جمعہ امیلی دفاع لارنس ویڈ پہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ ادراف لئے اس باندھے ہیں کیونکہ وہ بھی چینیوں والی مسجد کی شاہ ہے ہے بڑی مسجد لیکن شاہ انشاءاللہ ہو لزیز اسی مسجد کی انشاءاللہ اس لئے آپ ادراف سے مزاری سے کوشش کریں کہ گھر سے وضو کر کے آئے وہاں اللہ کے حضر سے وضو کا بقیرہ انتظام ہے سہانو خانوں کا بھی لیکن بہتر یہ یہ رش ہوگا اس لئے آپ وضو گھر سے کر کے آئیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے لئے وہاں وطیع انتظامات کی جائیں انشاءاللہ ہو لزیز لیکن گرمی کا وصل ہے اس لئے پورے سارے بارہ بجے ختمہ شروع ہو جائے پورے سارے بارہ بجے اور ڈیر بجے انشاءاللہ نظیز زیادہ سے زیادہ نماز خریب ہو جائے اس لئے پہلے بارہ بجے سر ایک اور جنگی کوشش کریں تاکہ ان کو اچھی جنگ بھی سکتے آپ حضرات یہ خاص طور پر کی نیوائی مسجد کی نمازی تیس بات یہ اور بارات میں انشاءاللہ ایک بارے مستیار ہیں ہاں ایک بات سن میں اس لئے نہیں سروعت کہ کہ بعض ہمارے بدل کے دعا ہی نہ مانگنے شروع کرنے آج اگر بارے شووی تو جمعہ یہ ہوگا میں نے اپنی ہے لیکن انشاءاللہ والعزیز جمعہ اگلہ نہیں ہوگا اگلہ جمعہ تل بلا لارس روٹے ہوگا پانچوں راتوں کی بیلاری بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ والعزیز اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ آج اللہ کے بذل کرم سے مندل پر نکھ خلافہ بیان کر نکھ اللہ کے بذل کرم سے طویل دعا ہوگی انشاءاللہ والعزیز چوتھی بات یہ میں بڑی تاقید کے ساتھ آپ کو کہہ جگہ ہوں آج کلال لچمن سن راوی روڈ پتا ہے کلال لچمن سن راوی روڈ پتا ہے بہرہ پہ سوہ چھے بجے میری تطریر ہے میر بانار کلال لچمن سن نہیں اور وحی میں اہل حدیث یوٹ پورٹ کے نوجوانوں نے افتاری کا بھی احتمام کیا ہے میں نے اسی دفعہ آپ کو کہا تھا اس مسجد کے لیے آج میری گزار سے اس جگہ کے لیے یہاں بھی اپنی جماعت کے افتار کم ہیں اس لیے سارے لوگ جو علاقوں کے رینے والے میں ضرور پہنچیں مجھے ہوگا اور افتاری کاری بند کو نے وحی کیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کا حقیقی بات یہ ہے دیارہ بارہ دن ہوگئے ہے مسلسل افتاریوں میں جاتے دوئے راب کو قرآن سنا بڑا مشکل کام ہے اور قرآن سنا کے اللہ اور میں ہمت بھی نہیں امان داری کی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ عام دنوں میں میں اس کے لمبا ختمہ دیتا ہوں آج اتنا بھی ختمہ بھی مشکل سے دیا روح میں کی سکاوت رات کی سکاوت بارہ بجے رات ہم پارے موز سے تقریب کیونکہ آج جمعہ رات تھی اور پتہ تا کہ صبح چھتی ہے اس کی زیادہ خمیل ہوگیا در تو اس کے بعد سکاوت کی وجہ سے حمد نہیں اور مسلسل باہر کی افتاری کر کے آدمی کے مزاج کو مطابق نہیں ہوتی شاید کسنا ہو ہر آدمی کہے اور خاصوں پر میں قرآن سنانا ہوتا ہے اور بعض میں منظر پر نہیں ہوتی میں دل کوئی چیز کی پیتا در گھانے سے روٹ جو ایک نوجوانوں کے دین کی محفت کی وجہ سے اور اس وجہ سے اللہ پتہ نہیں انیسیوں کو مخشش کا ذریعہ بنا دے میں انسان نہیں کرتا آپ حضرات سے بھی اپیل ہے درخواست ہے کہ آج آپ نے افتاری پر ضرور بولو بھئی بولو تو صحیح پہنچنا ہے افتار پر ضرور پہنچنا انشاءاللہ حالی چھو پانچلی پانچلی کے چھتی نوہ اکمہ گندب یا اس کے برادر قیمت ہے تقریبا سارے پانچلی ایز ادھر کا فترانہ بھکا ہے فترانہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے اگر کسی نے نماز عید سے پہلے اس کو عداد نہ کیا تو فترانہ عداد فترانہ ہر بچے بوڑے جوان مرد عورت کی طرف گھر کے سربڑا کو عدا کرنا چاہتی اگر ایک دن کا بچہ ہے اس کی طرف سے بھی فترانہ عدا کرنا ہے سارے پانچ روپے فتر کے حساب سے فترانہ عدا کرنا ہے عید کی نماز اللہ کے حضر و کرم سے حق سابق سنت کے مطابق کھلے مہدان ملد و پانچ میں عدا کی جائے گی انشاء اللہ عید کی نماز کے لیے سات مجھے کا وقت مقرر کیا کیوں بھئی سات مجھے دیو تو نہیں جنری بھی نہیں سات مجھے انشاء اللہ نماز عید الفتر خری ہو جائے کتنے مجھے سات مجھے انشاء اللہ عید عید برکے برکے برکے